آپ اس وقت لائف سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ محسن نکوی میٹیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ اسلام آباد میں لگائے گئے کنٹینرز کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامہ درست ہیں مگر سوال تو بنتا ہے نا محسن نکوی تو نگران وزیر اللہ تھے پھر بھی انہیں کس قانون یا کس ایکٹ کے تحت اتنے اختیارات دیے گئے کیا ان کا انصاف صرف یہ ہے کہ ہر جگہ پی ایم ایلین کو اسپورٹ کیا جائے کیا پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں کیا سارے حقوق صرف ایک ہی جماعت کے لیے ہیں علیمین گرڈاپور آج اسلام آباد میں اپنے احتجاج کے لیے پہنچیں گے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پریس کانفرنس اپنے وزیروں مشیروں سے کروا رہی ہے حکومت کو اپنی چھٹی نظر آ رہی ہے لیکن آپ اس وقت لائف سکرین پر محسن نکوی کا بیان سن سکتے ہیں سوالوں کے جواب ہی جائے دوں تو بہتر ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں ساری صورتحال اور پولیس والے پوری پولیس کی ٹیم آئی جی صاحب سے لے کے جوانوں تک سب کے ہنسلیں بلان دیں ہم نے ان سے کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا یہ دن نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے ان کا رائٹ ہے جلسہ جلوس لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے اور ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اگر وہ کسی کو کوئی کسی قسم کا بھی نظہار ایک خیال کرنا ہے تو وہ بلکو کرے لیکن یہ طریقے کا بلکو غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہمارا سیونٹین تک جو ہے اسلامباد کا سنسٹیف دن ہے کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ جب شہر باندھو کنٹینر باندھو اور لوگ ٹکٹ میں ہو لیکن لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کس وجہ سے کرنا پڑا ہے کن لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑا ہے اور کیوں کرنا پڑا ہے صبح سے مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کو شہریوں کو خاص طور پر اسلامباد کے شہریوں کو اور جو پنڈی سے آنے والے ان کو سب کو پرابلم ہوئی ہے ان سے ہم معذرت کھوائیں لیکن ہمیں اپنے بھار سے آئے وے مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے میرا خیال ہے جو سب سے ضروری چیز تھا ہمیں ان کو نہ صرف یہ احساس دلانا تھا کہ وہ ایک سیکیور ملک میں آئے میں بلکہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہمیں شہر نہیں کرنی تھی اینی کیس یہ یہ ان کی مرضی ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے لیکن ہم انشاءاللہ جو ہماری پولیس اور ہماری لوگ انفورسمنٹ جنسیز اور ذلہ انتظامیہ ہیں وہ اپنا کام پورا کرے گی اور میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ بھی پروٹیس کا سوچ رہے ہیں وہ ایک دفعہ دوبار اپنی افعاد پر غور کریں یہ بچاتے ہیں نکمی صاحب حضیر اعلیٰ کے پی نے حضیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہے پھر پورا ملک بند کر دیتے ہیں پھر تو پورا ملک نہیں نہیں ان کو پھر تو یہ کہیں گے پورا ملک بند کر دیتے ہیں ان کی خواہش ہے تو وہ ہونی نہیں پوری اللہ فضل علمان صاحب اے اسوری وزیر اعلیٰ گھنڈہ کورٹ نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور رابسی کا میرے پاس ملک نہیں ہے اور دوسرا ویڈیوز بھی آئی ہیں جس پہ انہوں نے لوگوں نے حسنے اٹھائے ہوئے اور انہوں نے بھائے کہا ہے ہم جا رہے ہیں نہ کہ راب پر غوری چلی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ